اسلام علیکم آج کی لیکچر میں آپ سب کو خوش رحمدید آج جو بسیکل ہمارا لیکچر ہے آج کی لیکچر کے اندر ہم لوگ زی ٹیسٹ کے کچھ کوئسٹن کریں گے جیسے کہ میرے پاس یہ ایک بک ہے اس میں کچھ ایکسسائز کے اندر کوئسٹن ہیں تو ہم ون بائی ون ان کوئسٹن کو سالو کریں گے اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ کیسے بتا چلے گا کہ یہ یہاں پہ ٹی ٹیسٹ اپلائی ہوگا یا زی ٹیسٹ اپلائی ہوگا تو پہلے ہم کوئسٹن کی سٹیٹمنٹ کو ریڈ اوٹ کریں گے اس کے بعد پھر اس کے نال اور آلٹرنیٹیو ہائیپاتیسز بنائیں گے اور جو ٹیسٹنگ آف ہائیپاتیسز کے سکس سٹیپس ہوتے ہیں ہم ان سٹیپس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے جیسے کہ میرے پاس یہ کوئسٹن ہے سکسٹین پوائنٹ ون ٹو اس کا یہ بھی پارٹ ہے اب اس کوئسٹن کی سٹیٹمنٹ کے اندر ہمیں کہا گیا ہے کہ پاسٹ ایکسپیرینس ہے شن دے جیسے کہ میں نے اپنے پریویس لیکچر کے اندر یہ منشن کیا تھا کہ اگر کوئی ایسا قویسٹن ہے جس میں پاپولیشن ویرینس یا سگما سٹینڈڈ ویشن دیا گیا ہو تو اس میں ہمیشہ ہم زی ٹیسٹ اپلائی کریں گے چاہے سیمپل سائز لیس تین تھرٹی ہے یا گریٹے دن تھرٹی ہے تو اب کیونکہ اس نے اس question کے اندر ہمیں یہ population variance دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس question کے اندر ہم z test ہی apply کریں گے چاہے sample size less than 30 ہی کیوں نہ ہو اور دوسری بات ایک بات یہ یاد رکھئے گا کہ اگر question کی statement میں وہ sample size کا ذکر کیے بغیر آپ کو mean یا variance دیتا ہے تو وہ ہمیشہ population کا mean ہوگا اور population کا ہی variance ہوگا اب جیسے کہ اگر اس question کو آپ دیکھیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک جہاں پہلا یہ sentence end ہو رہا ہے اس نے گئی بھی sample size کا ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس question کے اندر یہ جو پہلی information given ہے یہ population کی ہے تو اس کے مطلب یہ جو mean ہے یہ بھی population کے اور جو variance ہے وہ بھی population کے اگر وہ question کی statement میں یہاں شروع میں sample کا ذکر کر دیتا تو پھر وہ sample کا mean ہونا تھا اور وہ sample کا variance ہونا تھا لیکن اس question میں انہوں نے نہیں mention کیا تو اس کا مطلب یہ آپ کے پاس mu آئے گا اور یہ sigma square variance آ جائے گا پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آپ کو بتایا کہ group of 16 یعنی کہ یہ آپ کے پاس sample size n آ گیا اور اب یہ sample size کے ذکر کے ساتھ انہوں نے یہ آپ کو دوبارہ سے یہ ایک average score دیا ہے اور یہ sample کے بعد ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ sample کا mean ہے اور sample کا mean کو ہم x bar کہتے ہیں اب اسی information کو use کرتے ہوئے ہم اس question کو solve کرتے ہیں اور اس کے 6 step بناتے ہیں اور ایک اور بات دیکھیں کہ یہاں پہ اس question کے اندر اس نے ہمیں کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ less than ہوگا یا greater than ہوگا تو ایسے بھی question جس میں اس نے ہمیں نہ بتایا گیا ہو تو وہ پھر ہم ہمیشہ not equal اور equal لیتے ہیں اس question کی statement میں یہ یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا ہمیں hint دیا ہے کہ equal اور not equal ہوں گے کہ they decide to test the hypothesis that this year students are typically against the alternative that they are not typical so it's mean اس کا جو h not اور h1 بنے گا وہ equal اور not equal بنے گا تو اب ہم اس question کی اس information کو use کرتے ہوئے ہم اپنے پاس دیکھتے ہیں کہ اس کا h not کیا بنائیں گے تو اب دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے تو ہمیں mean given ہے 75 تو mu ہمیں given ہے 75 sigma square variance given ہے 36 n ہے ہمارے پاس 16 اور x bar ہے ہمارے پاس 82 اب اس information کو ہم اپنے پاس question کی فارم میں لکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو solve کرتے ہیں اچھا جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جو testing کے steps ہیں اس میں سب سے پہلا step آتا ہے h not اور h1 کا بنانا تو اب question کی statement کے اندر جو ہمیں h not اور h1 given تھا وہ تھا کہ equal اور not equal تو h not اور h1 سب سے پہلے ہم لکھیں گے null اور alternative hypothesis تو جو اس کے h not بنے گا وہ بنے گا mu equals to 75 اور جو اس کا h1 بنے گا وہ بنے گا not mu not equals to 75 اور یہ آپ کے پاس two tail test ہوگا کیونکہ اس میں یہاں پہ جو h1 کا sign آ رہا ہے وہ not equal آ رہا ہے اب یہاں دو باتیں ہیں کہ وہ اس سے less بھی ہو سکتا ہے اور اس سے greater بھی ہو سکتا ہے not equal کا یہی مطلب ہے نا کہ یا تو وہ اس سے 75 سے greater ہوگا یا اس سے less ہوگا تو اگر یہاں پہ دو باتیں آ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو test apply ہوگا وہ two tail test ہوگا اب یہاں پہ چونکہ اس کا sign not equal ہے تو not equal کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ two tail test apply ہوگا کیونکہ دو باتیں ہو سکتے ہیں اس سے less بھی ہو سکتا ہے اور اس سے greater بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہمارا پہلا step بن گیا کہ جو ہم نے جس میں h not اور h1 بنا لیے دوسرا جو step ہے وہ ہے alpha level of significance جیسے کہ میں نے previous lecture کے اندر بتایا تھا کہ اگر تو alpha کی value given ہو تو پھر وہ جو value given ہے ہم وہ لیں گے اگر alpha کی value given نہیں ہے تو پھر ہم ہمیشہ 0.05 کو assume کریں گے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس question کے اندر alpha کی value given تھی یا نہیں اب جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اس question کی statement کے اندر ہمیں کہیں پر بھی alpha کی value given نہیں ہے تو اگر alpha given نہ ہو تو ہم ہمیشہ alpha کو 5% یعنی کہ 0.05 لیں گے تو یہاں پہ alpha کی جو ہمارے پاس value آجے گی وہ 0.05 آجے گی تو یہاں پہ step number 2 کے اندر جو ہم alpha کی value لکھیں یعنی کہ جو level of significance آئے گا ہمارے پاس وہ alpha آجے گا ہمارے پاس 0.05 جو ہم نے اس کو table میں چیک کرنا ہے جو اس کے بعد step number 3 ہے وہ test stat ہے اب ہم نے پہلے decide کر لی ہوگا ہے کہ ہمارے پاس جو population variance ہے وہ given ہے تو اس کا مطلب اس میں z test apply ہوگا تو یہاں پر ہم z test کا formula لکھیں گے z test is equal to x bar minus mu divided by sigma اور under root n سے اس کو divide کرنا ہے اور جو ہمارے پاس step number 4 ہوتا ہے وہ ہوتا ہے calculation کا تو step number 4 کے اندر ہم اس کو اب calculate کریں گے جو values ہمیں given ہیں ان کو formula کے اندر put کریں گے تو جو ہمارے پاس values given ہیں ان کو پہلے میں یہاں side پہ لکھ لیتا ہوں تو یہ ساری وہ information ہے جو ہمیں question کے اندر given تھی sample size ہمارے پاس 16 ہے variance sigma square 36 ہے x bar 82 ہے اور mu equal to 75 ہے تو اب یہ ساری values ہم لوگ اس formula کے اندر یہاں پہ put کریں گے کہ جو ہمارے پاس calculation میں آئے گا z is equal to x bar یہاں x bar کی value ہمارے پاس ہے 82 تو x bar کی جگہ پہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے 82 minus mu mu کی جگہ پہ یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 75 اور نیچے sigma ہمیں ہے چاہیے تو ہمارے پاس sigma square ہے جب اس کا ہم under root لے لیں گے تو یہ آجے گا 6 اور اس کو divide کریں گے under root n سے اور n ہے ہمارے پاس 16 تو یہ ہمارے پاس 16 آ گیا اب ہم انہیں اس پورے کو solve کرنا ہے جب ہم اس پورے کو solve کریں گے تو اس پورے کو solve کرنے کے بعد جو ہمارے پاس final answer آ جائے گا وہ آ جائے گا ہمارے پاس 4.67 جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس z calculated ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ z calculated آ گیا 4.67 یہ اس پورے کو آپ solve کریں گے تو یہاں پہ یہاں پہ آپ کے پاس 4.67 z calculated آ جائے گا اچھا اس کے بعد جو step number 5 ہوتا ہے step number 5 کے اندر ہم لوگوں نے critical region بنانا ہوتا ہے تو critical region جب ہم بناتے ہیں تو ہم اس کی table میں سے value دیکھتے ہیں کہ اس کی table میں value کیا ہے اب ہمارے پاس جو alpha تھا وہ 5% تھا یعنی کہ یہ 0.05 ہے اور two tail test تھا تو z کی جو two tail test میں value ہوتی ہے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ 1.96 ہوتی ہے اگر ہم اس کو table میں دیکھیں تو وہ 1.96 ہوتی ہے تو ہم ایک کسی lecture میں یہ بھی دیکھ لیں گے کہ table میں value کیسے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو critical region بنتا ہے وہ جو z کی tabulated value آتی ہے 5% کی اوپر وہ آپ کے پاس ہے 1.96 اب آپ بھی شک اس کو ایک rule of thumb بنا لیں کہ اگر آپ کی calculated value tabulated سے بڑی ہو تو آپ ہمیشہ اس چیز کو پھر reject کر دیں h0 کو reject کر دیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ لکھیں گے کیسے اس کو آپ اس طریقے سے ہمیشہ لکھ لیں اپنے پاس اچھا یہ statement آپ کے پاس ہمیشہ سیم رہے گی کہ if z calculated greater than z tabulated then we reject h0 کہ اگر آپ کی calculated value بڑی ہوئی tabulated سے یا z calculated c a l calculated کے لیے اور z tab tabulated جو ہم نے table سے value دیکھنی ہوتی ہے اگر آپ کی calculated value بڑی آئی tabulated سے تو ہم ہمیشہ h0 کو reject کر دیں گے اور یہ جو absolute کا sign ہے یہ آپ کو absolute term value بتائے گا یعنی کہ اگر وہ آپ کے پاس calculated negative بھی آئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ آپ کے پاس آنسر کیا آجائے گا positive تو آپ نے بس simple دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی جو calculated value ہے وہ tabulated سے بڑی ہے تو آپ ہمیشہ h0 کو reject کر دیں گے اب اس question میں اگر آپ دیکھیں تو z calculated ہے آپ کے پاس 4.67 اور جو tabulated ہے وہ ہے 1.967 اب آپ کی calculated بڑی ہے اور جو tabulated ہے وہ چھوٹی ہے تو یہاں پہ جو step number 6 ہوتا ہے جس میں ہم نے result لکھنے ہوتے ہیں تو result کے اندر ہم یہ لکھیں گے کہ as our z calculated is greater than z tabulated so we reject h0 تو یہ پورا ایک question تھا جس میں ہم لوگوں نے پوری calculation کی اور ہم نے دیکھا کہ z کو z test کیسے apply کیا جاتا ہے اس کی accept اور h0 کو کیسے دیکھا جاتا ہے تو اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی question نہ ہو تو آپ comment section میں مجھ سے پور سکتے ہیں شکر